دیش و دیش میڈی لیسٹ اور اسلامی دیشوں کی اہم خبروں کیلئے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام ورلڈ بولیٹن بولیٹن کی شروعات کریں گے سعودی عرب میں بڑھتی بے روزگاری کے خلاف بڑھتے جناک روش کی خبر کے ساتھ آل سعود کا داؤں الٹا پڑا رونالڈو کے آنے کے بعد بدنامی اور بڑھی سعودی عرب نے اپنے کالے کرتونتوں سے عام جنمانس کا دھیان ہٹانے اور دنیا بھر میں اپنی چھوی کو چمکانے کے لیے کھیلوں کا سہارا لینا چاہا اور اس کام کے لیے اس نے مشہور فوٹبال کھلاڑی رونالڈو کے ساتھ کھیل اتحاس کا سب سے بڑا انوبند کرتے ہوئے انہیں اپنے فوٹبال کلب کے ساتھ جوڑا سعودی سرکار کے اشاروں پر سعودی عرب کے فوٹبال کلب ان نصر نے پرتگال کے اس اسٹار فوٹبالر کو اپنے ساتھ جوڑا ہے میڈیا ریپورٹس کے انوصار پرتگال کا یہ اسٹار کھلاڑی اس قرار سے ہر سال دو سو میلین یورو یعنی لگ بھگ ایک ہزار ساتھ سو پچھتر کروڑ روپے کی کمائی کرے گا رونالڈو اس قرار کے بعد فوٹبال کے اتحاس میں سب سے ادھک رقم پانے والے کھلاڑی بن گئے ہیں آلے سعود کی چھوی چمکانے کے لیے کی جا رہی سعودی عرب کی یہ ساری کوششیں اور داؤں اس وقت الٹے پڑ گئے جب سعودی عرب میں اس قرار کے بعد آلے سعود کی آلوچناؤں کا دور شروع ہو گیا سوشل میڈیا پر سعودی سرکار کے اس قدم کی آلوچنہ کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ سعودی سرکار کی اور سے فوٹبال پر کیے جا رہے اس بھاری خرچ کا سعودی کھیل اور پوری دنیا پر برا اثر پڑ رہا ہے سعودی لوگوں کا ماننا ہے کہ جس سمیں سعودی عرب کی ایک بڑی آبادی آرثک سنکٹ اور غریبی میں جیون گزار رہی ہے سعودی سرکار رونالڈو کے ساتھ کھیل اتحاس کا سب سے بڑا قرار کر رہی ہے غور طلب ہے کہ ان نصر اور رونالڈو کی بیچ ہوا قرار اب تک کا سب سے مہنگا سودا بتایا جا رہا ہے ان نصر دو ہزار پچیس تک ہر سال رونالڈو کو قریب اٹھارہ سو کروڑ روپے کا بھکتان کرے گا بتا دیں کہ رونالڈو کو کچھ مہینے پہلے بھی سعودی عرب کے ہی دوسرے فٹبال کلب الحلال نے قریب تین ہزار کروڑ روپے کی ڈیل کے ساتھ جڑنے کا پرستاؤ دیا تھا لیکن تب رونالڈو نے اس پرستاؤ کو ٹھکرا دیا تھا اور مینچیسٹر یونائٹیٹ کے ساتھ ہی جڑے رہنا مناسب سمجھا تھا اب کہا جا رہا ہے کہ رونالڈو کے ان نصر کے ساتھ جڑنے کے بعد الحلال میسی کو اپنے ساتھ جڑ سکتا ہے اگلی خبر میں بات کریں گے ترکی اور اسرائیل کے گہراتے رشتوں کی اردوغان نے اسرائیلی لیکھک کو دیا ترکی کا راشتی اکادمی پرسکار ترکی کے راشت پتی رجب تیب اردوغان نے اسرائیل سے دوستی کی طرف ایک اور مضبوط قدم بڑھاتے ہوئے ہر سال ترک لیکھکوں اتحاسکاروں اور ریسرچ اسکالروں کو دیا جانے والا نیشنل اکادمی آف سائنسز آوارڈ اس بار اسرائیل کے ایک اتحاسکار کو دیا ہے اشر قلوسط کی ریپورٹ کے انصار اردوغان نے قدس کی ہبرو یونیورسٹی کے پروفیسر اور زائونی اتحاسکار امنون کوہین کو اس بار ترکی کی راشتی اکادمی پرسکار سے سمانت کیا ہے عثمانی سلطنت کے زمانے میں فلسطین میں یہودی آبادی اور اس دور میں شریعہ عدالتوں کے دستاویز اور آٹومن سامراجی کی ساماجیک نیتی میں ان کا اثر جیسے کئی مددوں کے ودوان اور اتحاسکار امنون کوہین کو ترکی کا راشتی اکادمی پرسکار دیتے ہوئے اردوغان نے ایک بار پھر اپنا اسرائیل پریم ظاہر کرتے ہوئے تلویف سے اچھے رشتوں کی دعائی دی اسرائیل کے راشدود کی موجودگی میں ترک راشت پتی بھون میں ہوئے اس سماحروں میں اردوغان نے اس زائونی اتحاسکار کو راشتی اکادمی کی میمبرشپ دیتے ہوئے انہیں تیس ہزار ڈولر کی انامی رقم بھی دی دوسری اور سنیوک طرب امیرات نے بھی اسرائیل سے اپنے رشتوں کو مضبوطی دیتے ہوئے اپنے اسکولی سیلیبس میں یہودی اتحاس اور اسرائیل کی کہانی کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے امریکہ میں سنیوک طرب امیرات کے راشدود نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس دیش کے پرائیمری اور سیکنڈری سکولوں کے سیلیبس میں اسرائیل اور یہودی اتحاس سے جڑی باتوں کو شامل کیا جائے گا اگلی خبر افغانستان کو لے کر ہے افغانستان کی مانگ ہتیارہ ہے بلٹش راج کمار مقدمہ چلایا جائے بلٹش راج کمار ہیری کے خلاصوں کے بعد سے ہی بلٹش راج پریوار میڈیا کی سرخیوں میں بنا ہوا ہے پرنس ہیری اور راج پریوار کے بیچ تناؤں کی خبروں کے دوران پرنس ہیری کی کتاب چرچہ میں بنی ہوئی ہے اس کتاب میں کیے گئے بلٹش راج کمار کے دعویوں پر بحث ہو رہی ہے پرنس ہیری نے افغانستان میں اپنی تینیاتی کے وقت کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایک اڑان کے دوران پچیس افغان لوگوں کو گولیوں سے بھون ڈالا تھا جس پر دنیا بھر میں ان کی آلوچنا ہو رہی ہے اب افغانستان نے بھی پرنس ہیری کو ہتیارہ بتاتے ہوئے ان کے خلاف مقدمہ چلائے جانے کی مانگ کی ہے افغان جنتہ کے الگ الگ ورگ نے پرنس ہیری کی اس بات کی کڑی نندہ کرتے ہوئے کہا کہ ناٹو کی افغانستان میں موجودگی کے وقت ایسے بہت سے ہتیارہ ہوئے یہ تو صرف ایک نمونہ ہے جسے بلٹش راج کمار نے خود قبول کیا ہے افغان جنتہ نے اس دیش کی دردشہ اور بدحالی کا ذمہ دار امریکہ اور بلٹین کو بتاتے ہوئے کہا کہ مانوہ دھکار کا ڈھنڈورہ پیٹنے والا پسٹیمی جگت خود مانوہ دھکاروں کا جنازہ نکالنے میں سب سے آگے ہے پرنس ہیری کے خلاصے کے بعد افغان چھاتروں نے بھی بلٹین کے خلاف ویروت پردرشن کرتے ہوئے بلٹش راج کمار کے خلاف مقدمہ چلائے جانے کی مانگ کی ہے غور طلب ہے کہ ہیری نے طالبان کے خلاف دو دوروں میں سیوہ کی ہے پہلا دوہزار ساس سے دوہزار آٹھ اور دوسرا دوہزار بارہ سے دوہزار تیرہ تک پرنس ہیری نے اپنی کتاب میں دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے افغانستان میں پچیس طالبانی لڑاکوں کو مارا تھا اس بیان کے بعد سے ہی ہیری کی آلوچنا ہو رہی ہے بلٹش آرمی اور یہاں تک کی ان کے دوست بھی ہیری کی اس حرکت کو سینک کی سپریٹ کے خلاف بتا رہے ہیں ہیری کے ساتھی پرو مرین بین میک بین نے کہا کہ یہ بات کرنا ٹھیک نہیں ہے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو مارا تھا انہوں نے کہا کہ ان کی اس بات سے نہ کیول شاہی پریوار بلکہ پورا بلٹین جوکھم میں پڑ سکتا ہے مہی طالبان کے اوپر وقتہ بلال کریمی نے کہا کہ یہ مدہ کوئی نیا نہیں ہے سبھی قبضہ کرنے والے دیشوں نے ہمارے دیش میں اسی طرح کے اپراد کیے ہیں یہ بہت افسوسناک ہے کہ پسچمی دیش خود کو مانوا دھکاروں کا سمرتھک مانتے ہیں اور خود اس طرح کے گھنونے اپراد کرتے ہیں اگلی خبر میں بات کریں گے یمن یود اور سعودی عرب کی سازشوں کے بارے میں سعودی عرب اور یو اے ای پر حملے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں سعودی عرب نیتتی کرمنکاری گٹ بندن کے حملوں کا سامنا کر رہے یمن نے سوکالڈ سیس فائر کو ایک سازش بتاتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب یمن کے خلاف اپنی فوجی تیاری کے لیے کچھ محلت چاہتا تھا وہ سیس فائر کا استعمال کرتے ہوئے یمن کی ناکابندی کو سخت کر رہا ہے ایسے میں ہمارے پاس سعودی عرب کو نشانہ بنانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں یمن کے لوگ پر یہ جناندولن انسار اللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ یود ورام کی آر میں سعودی امریکی گٹ جوڑ نے صرف یمنی لوگوں کی آردھک ناکابندی کو اور سخت کیا ہے اور ہم اس حالت کو باقی نہیں رہنے دیں گے اور ابو دھابی اور لیاز پر میزائل حملے کریں گے انسار اللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ سیس فائر کے چھے مہینے گزر گئے یمن کی ناکابندی بندرگاہ اور ائرپورٹس کو پھر سے شروع کرنے کے لیے ہو رہی وارتہ کو بھی دو مہینے سے ادھک ہو گئے لیکن سعودی عرب کی اور سے صحیح جواب نہ ملنے کے کارن سنکٹ پھر سے گہرا گیا ہے انسار اللہ نے کہا کہ یمن سنکٹ اس لیے بھی بڑھ گیا ہے کہ سعودی گٹ بندن نے ان پرانی شرطوں کو بھی ماننے سے انکار کر دیا ہے جنہیں وہ اس سے پہلے مان چکا تھا انسار اللہ نے یمن جنگ کے نئے چرن کی بات کرتے ہوئے کہا کہ آلے سعود کے لیے سیس فائر صرف اس حد تک تھا کہ ہم سعودی عرب میں جوابی حملے نہ کریں ہم یمن کی زمینی، ہوائی اور سمدری ناکا بندی کرنے والے گٹ بندن کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یمن کی ناکا بندی یوت کے سمان ہے جب تک یہ ناکا بندی ختم نہیں ہوتی جنگ جاری رہے گی انسار اللہ نے کہا کہ بھوکے رکھ کر مارنا یا ناکا بندی کرنا یمن کے خلاف امریکہ کی ایک آپرادھک اور کرور جنگ ہے سنیوکت راشت کے چارٹرز اور انٹرنیشنل قانون میں اس جنگ کو جن سنگھار کے برابر مانا گیا ہے یمن کی ناکا بندی کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ یمنی لوگوں کو موت کی نیند سلانا اور سامراج جواد کے آگے گھٹنے نہ ٹیکنے کے قارن ان کے جیون کو سخت سے سخت بنانا لیکن امریکہ جان لے کہ ہمارے خلاف ورشوں چلے فوجی مشن سے انہیں جو کچھ حاصل نہیں ہو سکا وہ ناکا بندی سے بھی نہیں ملنے والا انسار اللہ نے کہا کہ یمن کی موجودہ حالت نہ جنگ نہ شانتی والی ہے ان سب کے بیچ سعودی امریکی گھٹ بندن یمن کی ناکا بندی اور سخت کرتے ہوئے اپنی گھنونی سازش میں لگا ہوا ہے اس لیے یمن کا دو ٹوک اعلان ہے یا تو عزت اور شرافت کے ساتھ یمن کی مانگو کو قبول کرتے ہوئے سیز فائر ہو یا پھر جنگ ہی سہی ہمارے پاس اب سعودی عرب اور یو اے ای میں اہم اور حساس ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے علاوہ کوئی چارانے ہمارا آج کا بولیٹن یہی ختم ہوتا ہے دیش دنیا میڈلی اسٹوری سلامی دیشوں کی اہم خبریں جاننے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیں موسیقی